بیوی کا ذاتی جیب خرچ یہ کہہ کر کہ میں خود ہی لا دوں گا یہ مناسب نہیں ہے بیوی اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کر آئی ہے اس کا بھی دل ہے اس کا دل بھی کرتا ہے کہ صدقہ خیرات کرے رشتہ داروں کو تحفہ و تحائف دے اور اپنی ضروریات کی چیزیں لے ایسے میں اگر اس کے پاس خرچ نہ ہو تو یہ ایک طرح سے زیادتی ہوئی آپ ایک خرچ متعین کر دیں آپ کی آمدنی کے حساب سے جو مناسب ہو تاکہ بیوی اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر سکیں اس خرچ کا حساب بیوی سے نہ لیا جائے چاہے تو وہ اپنے اوپر خرچ کرے چاہے صدقہ خیرات کرے بلکل خرچ روک دینا تو کسی صورت میں مناسب نہیں ہے بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کرنا چاہیے شوہر کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضروریات کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے اور یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے اس سے حساب نہ لیا جائے بیوی پر خرچ سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی پر خرچ میں فراخی کرتا ہے خیامت کے روز اس کو اللہ تعالی غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی